چھاند ہو جائیں گے آئی پی پی کی کہانی سنیں آئی پی پیز نے یہ کا بجلی بنیادی چیز ہے اس کی واسے سارا کرائیسز ہی پاور کا ہے اس وقت پاکستان جو معاشی بہران ہے وہ سارا پاور تیل اور بجلی کے ساتھ جڑا ہے جس کی قیمت آپ مہنگائی کی شکل میں ادا کر رہے ہیں تو یہ کیوں ہوئے میں آپ کو راز بتاتا ہوں جو آپ کو کسی ٹی و چینل پر نہیں ملے گا یہاں آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے انیسون نوے کی دہائی میں آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پیڈیوسرز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ آئی پی پیز نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر آکے سرمایہ کاری کریں گے اور آپ کو پاور پلانٹ بنا کے دیں گے مگر ہماری تین شرائط ہیں سنیں غور سے نمبر ایک یہ کہ جو تیل استعمال ہوگا آئی پی پی کو چلانے میں وہ آپ ہمیں خرید کے دیں گے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ہم پہلے سے فکس کریں گے چاہے دنیا کے اندر تیل کی قیمت بڑھے یا کم ہو آپ نے ایک ہی ریٹ پہ ہمیں دینا ہے اس سے کیا ہوا کہ تیل کی قیمت جب بڑھی تو آئی پی پیز کو تو اسی قیمت پہ آپ نے تیل دینا ہے تو وہ جو ایکسٹرک قیمت تھی وہ حکومت پاکستان سبسڈیز کی شکل میں اٹھا رہی ہے وہ حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے جو میں نے آپ کو فگر بتایا کہ 92% سبسڈیز پاکستان جو ہے وہ ان کمبختوں کو دے رہی ہے کیونکہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ تیل کی قیمت اگر بڑھی تو ان کو نہیں فرق پڑے گا دوسری شرط انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی ہم آپ کو بیچیں گے وہ بھی ڈالر کے ساتھ جڑی ہوگی اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے ڈالر کی قیمت بڑھے یا گرے ان کو نقصان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے نقصان کس کو ہوگا آپ کو مجھے اور حکومت پاکستان اندازہ کریں کتنی بری ڈیل ہے تیشری بات انہیں نے یہ کی کہ جب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آن لائن ہو جائے گا یعنی یہ کہہ سکے گا کہ ہم بجلی آپ کو فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں اگر حکومت پاکستان ایک بھی یونٹ ایک بھی یونٹ بجلی ان سے نہ خریدے کیونکہ وہ بجلی بہت مہنگی ہے ایک بھی یونٹ نہ خریدے تب بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو ایک مقرر رقم ادا کرنی اندازہ کر سکتے ہیں آپ اگر میں آپ کی یونیورسٹی سے یہ کہوں کہ میں آپ کو جنریٹر لگا دوں گا آپ کی بجلی جلانے کے لئے مگر جس ریٹ پہ میں بجلی آپ کو بیچوں گا وہ پہلے سے مقرر ہوگی اور چینج نہیں ہو سکتی جس قیمت پر آپ ڈیزل ڈالیں گے وہ بھی آپ نے سارا پرداشت کرنا ہے اور میں بجلی آپ کو دوں یا نہ دوں آپ نے مجھے اتنی رقم ادا کرنی ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے ترہ دماغ صحیح ہے یونیورسٹی چھوڑ وہاں پہ پاگل کھانا ہے پہلے وہاں جا کے اپنا دماغ چیک کر رہا یہ کہیں گے نا آپ مجھے مگر حکومت پاکستان نے یہ قبول کیا اور آج جو اتنا شدید معاشی بہران جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ تھینکس ٹو آئی پی پیز کی وجہ سے ملک دیوالیاں ہو گیا بجلی آنی رہی بجلی آنی ہے گرمی لگ رہی ہے سب کو بجلی آنی رہی تیل ہے کوئی نہیں کرزہ لینے پر مجبور ہے تاکہ پکا چل جائے تاکہ لال بینٹ آگے کو پرفارمنس کر دے بہران تو آپ کے سامنے بہران تو آپ کے سامنے اور بھی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں یہ ریکوڈیک مائن کا آپ نے سنا ہے کوپر کی مائن ہے اتنی بری ڈیل کی اتنی بری ڈیل کی کہ آپ وہ وہ مائن ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں انہوں نے جو ڈیل کی اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں ڈالا ہم آپ سے معایدہ کر رہے ہیں آگے آپ کسی سے معایدہ نہیں کر سکتے جس سے ڈیل کی اس نے آگے کسی اور کو بیش دی اس نے آگے کسی اور کو بیش دی اندازہ کریں بھئی کوئی اکلمند آدمی وکیل یہ لکھ سکتا ہے کانٹریکٹ دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ملک کے سائدے میں نہیں یہ کیا آپ لوگوں کی امانت کے ساتھ حکومت ایک امانت ہے نا ریاست ایک امانت ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کوڑیوں کے دام بیچ دی اور سب نے کیا ہے مجھے پی ٹی آئی نے بھی کہا آجو میمبر بن جاؤ پارٹی کا پیپل پارٹی نے کہا آجو میمبر بن جاؤ پارٹی کا شکر ہے مسلم لیگ نے نہیں کہا مگر میں نہیں کہتا کہ آپ کی کرپشن بڑی بری ہے میں کہتا ہوں چار پیسے جیب میں ڈال لو مجھے کوئی پروان نہیں مگر یہ جو کمبخت کیا ہے وہ چار پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے وہ پورے سماج کو بہران میں ڈالنے کا مسئلہ ہے پاکستان کو تبا کرنے کا مسئلہ ہے پاکستان صرف اب ایک ایسا مل بن چکا ہے جو لوگ پیدا کرتا ہے ان کی خدمت کے لئے بین الاقوامی سرمایے کی خدمت کے لئے